بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اچھی پوزیشن پر نظر آئے گا اور اس کا ہمارا پیج یوٹیوب کا جو ہے اس پر جا کر بھی آپ نگینہ رمضان ٹرانسمیشن کو آپ فالو کر سکتے ہیں آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہماری چینل کو اور بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کی لئے گا تاکہ یہ پورا رمضان ہم اور آپ مل کر وہ باتیں جو ہم جو حاصل کرنے کے لئے خاص متعلق میں جانے کی بجائے ہمارا جو علماء کا اور ہمارے جو نات خان کلام پیش کریں یا جو بھی اچھی باتیں آپ تک ہم پہنچا سکیں آپ کا اور ہمارا ایک رابطہ جڑا رہے سامین محترم میں امید کرتا ہوں آپ جہاں سے بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے رمضان المبارک کی برکت سے آپ اور آپ کے اہل و یال خیر و افیت سے ہوں گے تو آئیے آج کی سبا برکت رمضان ٹرانسمیشن جس کا بڑا ایک خوبصورت ٹائٹل نگینہ رمضان ٹرانسمیشن ہے میں اپنے بڑے ہی پیارے کاری جو کہ اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی حضور علیہ السلام کی پاک کتاب قرآن کریم اور اس کی تلاوت کر کے اتنی عزت کمائی اتنی دولت کمائی اتنی شورت کمائی کہ اب تک جو جو جہاں جہاں آپ نے قرآن کی خدمت کی وہ لوگ آپ کو اور آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور تقریباً تقریباً چودہ ممالک میں جو جس میں بریعظم افریقہ کے بھی ہیں ایشیا اور پاکستان میں بھی مقبول ایک کاری قرآن جناب فخر و قرآ نجم و قرآ دین و قرآ استاذ و قرآ جناب حضرت علامہ کاری شہباز احمد نئیمی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں کاری صاحب سب سب پہلے تو آپ کو خوش آمدید آج ہماری فرس ٹرانسمیشن ہے اور میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ آپ جیسے عظیم کاری ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں تو آپ پہلے جو دو لفظیں وہ ادا اس انداز میں کیجئے گا کہ ٹرانسمیشن کو آپ کس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں پھر اسی کے ساتھ تلافت اقلام پاک سے منصوب ہو جائیں گے جی نحمدہ و نسلی و نسلیم علا رسولہ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوں آکے بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑی محبت سے عقیدت سے یہ سیٹ بہت خوبصورت سجایا ہے ٹیم ماشاءاللہ بڑی جوش و خروز سے کام کر رہی ہے جب میں انٹر ہوا تو مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سولہ سے ستارہ گھنٹے میں اس سیٹ کو لگانے میں لگے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں اور الحمدللہ سب ٹیم کا روزہ بھی تھا روزے کی حالت میں یہ محنت کر رہے ہیں خالی کے کائناہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی یہاں کام کر رہے ہیں اس سب کو اس کا عجر عطا فرم رہے ہیں آمین آمین میں یقیناً اپنی پوری ٹیم کو خیراج پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یقیناً یہ جو نیکی کا کام اس کا عجر اللہ بھی عطا کر رہے ہیں اور ان کی محنت جو رائے گا نہیں جائے گی آئیے قرآن کریم کی تلاوت سمات کرتے ہیں اور اس قرآن کی تلاوت جس کو پڑھنا بھی سواب اور سننا بھی سواب تشریف لاتے ہیں جناب کاری شہباز احمد نئی میسا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این المتقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق وعند مليک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن وعلم القرآن خلق الانسان علموه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والو ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو سامین محترم ہم نے کتاب الارعب کی تلاوت سمات کی آپ نے بھی کی اللہ تعالی ہمیں عجر عطا فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا انشاءاللہ کیونکہ وہ موزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر جو قرآن سے جڑ جاتا ہے علامہ قبال نے اس کی عظمت بتائی ہے وہ موزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہمیں ناول تو یاد ہیں ہمیں تو فلموں کی سٹوری تو یاد ہے ہمیں ڈراما جگر ایک ہزار اپیسوڈ ہو جائے وہ بھی سارا یاد ہے لیکن کیا ہمیں وہ قرآن کریم کی کچھ آیات یاد ہے جس میں اللہ نے اپنی فضیلت اور پڑھنے والے کی فضیلت جو بیان کی ہے رمضان اور قرآن اس کا بڑا امتظار ہے اس پر ڈسکس ہوئی علامہ سام موجود ہے ہمارے درمیان میں چاہتا ہوں کہ ایک تلاوت ہوئی اس کے بعد نا شریف شامل کرتے ہیں میں بڑے ہی عدب کے ساتھ ہمارے درمیان ایک بڑی ہی خورصورت آواز کی مالک سنہ خان کیونکہ صرف انسانوں میں مرد ہی حضور کی عاشق نہیں خواتین بھی حضور کی جو دیوانی ہیں حضور کی سے محبت آپ کا جو ایک اسلوب ہے اللہ تعالیٰ ان خواتین کو باپردہ اور جو احسن طریقہ اس میں رہ کر حضور کی نات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے میں ہماری بڑی پیاری مہمان محترمہ سنہ یوسف صاحبہ آپ تو شریف لائی ہیں میں نہائیتی عدب سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کلام سے آج کی اس ٹرانسویشن میں جو حضور علیہ السلام کی محبت بکے رہے تو شریف لاتی ہیں جناب محترمہ سنہ یوسف صاحبہ او کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار جانو دل تم پر فیدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلہ اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نہ ہے شہِ آلی وکائے آپ ہی کچھ کیجئے نہ ہے شہِ آلی وکائے ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار کافی لے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام کافی لے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام ارض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار زکر نہ روتے روتے ہو سکے تو بار بار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار بار جانو دل تم پر فیدا اے دو جہاں کی تاجدار اللہ 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 الل ممولی بات نہیں ہر بندہ نات نہیں پڑھ سکتا تو آئیے نات سے اس نات کی طرف چلتے ہیں جو رب کائنات نے اپنے محبوب کی پڑھی ہے تو رمضان اور قرآن اس کا امتزاج کیسا ہے اور فضیلت رمضان کیا ہے ہمارے درمیان اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لئے اس پر گفتگو فرمانے کے لئے بڑے ہی نامور عالم دین استاذ العلمہ استاذ الحفاظ جناب حضرت علامہ مفتی محمد نصیر الدین نوری صاحب جو کہ فاضل ہیں جامعہ حجویریہ داتا دربار اور کیا مستند احباب آج کی اس لشست میں جو ہمارے درمیان موجود ہیں میں سب سے پہلے تو قبلہ آپ کو خوش آمدی چیتا ہوں نبینا رمضان ٹرانسمیشن میں تو جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ تعارف لیتے ہیں جیزا کہ آپ نے آپ کا تعارف ہے جی کہ آپ فاضل ہیں جامعہ حجویریہ داتا دربار سے تو کائنڈلی آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا ساتذہ میں کون کون سے استاذ شامل ہیں جو پودا لگا ہونا اس کے مالی کا بھی پتہ ہونا چاہیے آزرا تھوڑی سی محبت فرمائے سب سے پہلے میں مبارک بات پش کرتا ہوں مگینہ رمضان ٹرانسمیشن کے جتنے بھی احباب ہیں انتظامیہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کاری خیر میں مزید برکتیں عطا فرمائے موسم بھی رمضان کا ہے اور ماشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے بہت پیارا انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا اللہ تعالیٰ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں تمام کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور میرے اس طرح محترم واحد علی وحد یوسفی صاحب نے سوال کیا کہ اس ادارے سے تعلق ہے اس کا انہوں نے تعارف قرآ دیا جامعہ حجویریہ داتا دربار لاہور عظیم علمی روحانی درسگاہ بھی ہے اور خانگاہ بھی ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ عظیم ہستی ہے جہاں پر بے شمار اہلیہ اکرام نے فیض حاصل کیا اور زمانے بر میں معروف ہوئے اور اس فیض کو آگے تقسیم کیا جس طرح روحانی فیض حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے بے شمار عرصہ دراز سے جاری اور ساری ہے اور اسی سلسلہ کے اندر وہاں پر درس نظامی کا سلسلہ تخصص فیل فکہ سلسلہ یہ ماشاءاللہ بڑی زور شور سے اور بڑے احتمام سے جاری ہے اور میرے اس عجزہ اکرام میں عالم اسلام کے بہت سے نامور شیخ القرآن شیخ الحدیث ہیں جن میں سب سے پہلے جن کا نام لینا میرے لئے بہت زیادہ باعث سے فخر ہے شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت علامہ مفتی گل احمد عطیقی صاحب جو کہ استادوں کے استاد ہیں اور اس کے علاوہ استاد العلماء شیخ القرآن حضرت علامہ مفتی صدیق احمد ہزاروی صاحب علامہ مفتی پروفیسر ریاضہ احمد چشتی قاضی صاحب اور دیگر اس عجزہ میں بہت سارے نام ہیں جو کہ اپنے میدان کے تدریس کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت اور عظمت کے حامل ہیں اور ہم دن رات اپنے تمام اس عجزہ کرام کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید برکتیں اتا فرمائے اور ہمارا ادارہ جامعہ حجویریا دا تدربار اللہ تعالیٰ اس کو بھی دن دغنی راچغنی برکتیں نصف فرمائے جتنے بھی اسادہ کا ذکر خیر ہوا میں سب کو محبت برا سلام عدب سے اسلام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ان کی عظمت کو ان کی بننگی کو اور اور روج بکشے تو میں پہلا سواب رکھوں گا حضور رمضان المبارک کچھ لوگ رمضان کو پا کر بھی رمضان میں نہیں ہوتے ان کو بتانا چاہیے وہ ہم لوگوں نے آپ خاص کر ممبر سے جو آواز نکلتی ہے وہ بڑی اثر رکھتی ہے آپ اس سوالہ سے محب رمضان کی فضیلت میں قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کیا پیغام پہنچا چاہتے ہیں حضورات محترم اللہ تعالیٰ کے پا کران کے اندر محب رمضان کی بہت زیادہ فضیلت عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے آج ہمارے کچھ لوگ اپنی نااقبت کی وجہ سے محب رمضان کی عظمت اور شان سے اور اس کے فیوز و برقات سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے تو یہ ان کی بدبختی کہلیں ان کی نااقبت اندیشی کہلیں لیکن جو بندہ بھی جیسا بھی ہو جتنا مرضی غناغار ہو ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اس مالکہ کائنات کی بارگاہ کا سوالی بن کر آنسو بہا کر جولی پھیلا کر دست بستہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بن جائے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں مانگنے والے کو مایوس نہیں فرماتا خالی نہیں مورتا آنے والا جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اتا فرماتا ہے اور ماہ رمضان کی فضیلت قرآن کی روشنی میں جو آپ نے سوال کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر ماہ رمضان کی عظم و ترشان کو بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اس رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیا گئے اب ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو شکتا تھا کہ شاید یہ روزے صرف ہم پر ہی فرض ہیں پہلی قوموں پر شاید ایسا کوئی عمل نہیں تھا ایسے روزے فرض نہیں تھے اللہ تعالی نے لوگوں کی تسلی کے لیے تشفی کے لیے فرمایا یہ نہ خیال کرنا کہ یہ صرف تم پر فرض ہیں بلکہ جس طرح پہلی امتوں پر پہلے نبیوں کے غلاموں پر پہلے نبیوں کے کلمہ پڑھنے والوں پر یہ روزے فرض تھے اسی طرح تم پر بھی فرض ہیں اب آخری سوال ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے آخر اس کے اندر حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے سونے اور پیارے قرآن میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا روزے تم پر اس لئے فرض ہے کہ تم متقی بن جاؤ پرہیز گار بن جاؤ نیک وکار بن جاؤ گناہوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے والے بن جاؤ اور اپنے عامال کا محاسبہ کرے کہ اس نے رمضان کا جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل نہیں کیا رمضان کا جو اصل مقصد ہے لَا لَا كُمْ تَتَّقُون کہ تم متقی بن جاؤ پرہیز گار بن جاؤ نمازی بن جاؤ قرآن پاک سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور اپنے والدین کا عدو احترام کرنے والے بن جاؤ اور معاملات دنیا میں تم اپنے عامال کا محاسبہ کرتے ہوئے ہر کام کو اس کے حق سے ادا کرو کسی کی حق تلفینہ کرو اور یہی ایمان ہے اور یہی تقوی ہے کہ بندہ رمضان صرف کی برکت سے اپنے جو عمل بگڑے ہوئے ہیں ان کو درست کرنے کیا کہنے یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نرازگی کو رضا مندی میں تبدیل کرنے والا ہے اور بڑے ہی نام ہے انشاءاللہ رمضان میں تو میں وزارش کروں جتنے بھی احباب خصوصا علیہ السلام کے لئے یہ خوش خبری ہے ہم رمضان میں جاری ہیں اور رمضان ہمارے ساتھ ہے ہمیں چاہیے کہ بروقت سہری کریں اور سہری کرنا بھی جو حضور نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے وہ اس لئے یہودی سہری نہیں کیا کرتے تھے لیکن حضور نے سہری شامل کر اس کی فضیلت کو بڑھا دیا سامن محترم احتمام فرماتے رہے رمضان میں خیار رکھیں اپنے آسپاس بھی خیار رکھیں بڑے معاملات ہیں جس سے ہم غافل ہیں تو آئیے جتنے بھی غافل ہو جائیں لیکن حضور کی نات سے غافل نہیں ہو سکتے ہمارے درمیان بڑے ہی عظیم سنہ خان جن کا تعالی نات کے حوالہ سے پوری دنیا میں یہ پہچانے جاتے ہیں میں جن کنٹریز کا نام لینا چاہتا ہوں کاری صاحب اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے کوئی ملک چھوٹ جائے آدھ ملک آدھی دنیا آپ نے گھومی ہوئی حضور کنات کے ماشر کوئی ملک رہ جائے تو میں محفظ پہلے ہی آپ سے مانتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کاری صاحب نے حضور کنات شریف کے حوالہ سے کہاں کہاں سفر کیا دوبئی بھی جا چکے ہیں شارجہ بھی جا چکے ہیں قطر سوت افریقہ بور سوہان ناظم باغ سوازی لینڈ اور تنزانیہ جس کے بڑے عظیم کاری ہمارے پاکستان بھی رجا عیوب سا ہے کیا خور صورت تلاوت فرماتے اللہ ان کو سلام مطلب کہ انشاءاللہ بہت جل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جب پاکستان آئے تو ہماری ٹرانسویشن کا بھی حصہ ہوں ہماری پوری ٹیم ہماری جو منجمنٹ ہے وہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ تنزانیہ ملاوی اور کینیا یہ وہ نام ہے جو میرے تک پہنچی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی آدھے بھی نہیں باگی آدھا ملک جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کا سفر جاری ہے کبھی آپ جس طرف بھی سعود افریقہ جو آپ کا ہب بن چکا ہے آپ کو لوگ وہاں پر ایک مہینے میں دو دو بار تین تیر بار بھی بلاتے ہیں اور ایسے بلاتے ہیں جیسے کہ آپ ان کے لئے برکت ہو چکے ہیں وہ آپ کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں میں نہائی تیدب کے ساتھ تلاوت سنی اس نات خان کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے نات کو اپنایا تو دنیا نے ان کو اپنا لیا اس نات خان کی طرف چلتے ہیں جنہوں نات سے دولت بھی کمائی شورت بھی کمائی خان جناب کاری شہباز آمن نہیں میسائے کاری صاحب آج کون سا کلام آپ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ بتائیں اور اس سے میں تھوڑا سا آپ سوال پوچھ رہا چاہتا ہوں نات کی ایک آپ کی عمر ہو چکی جیسے جیسے نات جوان ہوتی گی پھر نات ایک اروج پہ 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 پھر آپ بزرگی کی طرف چلیں آپ کب صدات پڑ رہے ہیں اور آپ کون سی ہستی ہے جس کی مرہون منت آ پہ ہر اتنی بلندی پہ سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرا تعلق پیدائش شیران والا گیٹ حبیب گنج وہاں پہ جو مین والد محترم امام مسجد تھے تو اس حجرے میں میری گھر میں اولادت ہوئی تھی اور تقریبا تین ساڑھے تین سال کی عمر میں میں نے ناد پڑھنا شروع کی والی صاحب تین سال کی عمر میں جیسے حضرت والی صاحب جو محفل میں جاتے تھے جیسے حضور داتا گنج بکشلی اجبیری وہاں پہ یہ معاول ابھی تک ایسے ہی ہے کہ ہر جمعی رات کو ٹولیوں کی شکل میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور محافل کا احتمام ہوتا ہے تو میرے والد محترم بھی جاتے تھے ساتھ مجھے بھی لے جاتے تھے تو میں توتلی زبان میں سب سے اللہ حالہ ہمارا نبی ناد پڑھتا تھا اللہ حضرت کا کلام تو اسی طرح پھر ٹائم گزرتا رہا جامعہ نیمیہ میں راغب نیمی صاحب جو ہے ملے استاد محترم اسی طرح پھر اس کے بعد میں ساؤت افریقہ 2008 میں گیا دار علوم ہے وہاں پہ دار علوم قادریہ حجویریا تو وہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھانا تھا حضرت یہ بڑے مزیقی بات ہے جب میں پہلی دفعہ وہاں مدرسے میں بیٹھا تو آگے جو بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے انگلیش اور زولو جو ساؤتھ افریقہ کی خاص زبان وہ بولتے تھے اور میں پنجابی اور حضرت آپ بتائیں کہ میں بڑا پریشان ہوں تو یہ نہ ہو کہ کوئی میں سکھا نہ سکھو کہتے حضرت پریشان ہو یہ قرآن کی برکت ہے میں بھی جب آیا تھا تو یہ بلکل ایسے ہی باران سولو راب بتا رہے بلکل ایسے ہے کہ باران ربیو جیسے ہمارے پاکستان میں نکالتے ہیں اور ہمارے یہاں ایشین لوگ ہم پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سمجھ دیں کہ شاید ہم جلوس یا باران ربیو کا حتما مام صرف ایشین کرتے کہ وہ ملاوی ایک چھوٹا سا ملک ہے وہاں پہ باران ربیو لیول پہ بقائدہ جلوس نکلتا ہے اور وہاں کی جو پولیس سپورٹ کرتی ہے ان کو ریاستی لیول پہ اور ساٹھ سے ستر ہزار لوگ جو ہے اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور نائنٹی نائن پرسن سارے بلالی ہیں وہاں کے لوگ ہیں اور ویڈیو وائرل ہوئی جو میرے فیس بک پیج پہ یوٹیوب پیج پہ اور جو پڑھنے والے ہیں سارے بلالی ہیں یہ قرآن کی برکت تھی کہ مجھے الحمدللہ ان کی جو وہاں کے رہنے والے ہیں پانچ زبانیں آتی ہیں مختلف کنٹریز کی تو یہ الحمدللہ یہ دین کی برکت ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے تو اصل سے آپ کی ٹیم ہے ان کو کہوں گا کہ یہ بھی کلیپ ہو سکے تو تھوڑا سا چلائیں اور دکھائیں تا کہ دیکھنے والے یہ دیکھیں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں محفل ملاد کا احتمام ہوتا ہے اور جلوس کا احتمام ہوتا ہے بللاثی ترجا شفاءتو والحبیب بللاثی ترجا شفاءتو لیکل حو لمنالاہوال مختاہیم مولایا صلیم دائما آبادا اللہ حبیب بلکہ خیر 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 ایک ویڈیو میں نے یہ بھی دیکھی ہے آپ پنجابی میں کلاس ٹائپ جیسے ہوتا ہے ایک استاد پڑھا رہا ہے شگند بلکل ایسے ان کی زبان اور ان کا لہجہ اور آپ پنجابی یہاں سے پنجاب سے پاکستان سے لے کے چلے جی بلکل ان کو آپ پنجابی پڑھا رہے ہیں جتنا چاہ پڑھ رہے ہیں وہ اس سے بھی اچھا پڑھ رہے ہیں بلکل ایسے وہ کیا ایک اتفاق تھا یا کوئی بقاعدہ آپ کلاسیز کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے جی بلکل میرا ابھی تک الحمدللہ جب بھی میں آؤٹ آف کنٹریز سفر کرتا ہوں افریقہ کے کنٹریز میں کیونکہ میں نے تقریباً آٹھ سے دس مدارس میں جو ہے نا بقاعدہ میں نے پڑھا ہے اور آٹھ نو سال وہاں پہ رہا ہوں اور ابھی تک لوگ وہاں کے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں اور الحمدللہ اس چینل کی وسائلت سے بتاؤں کہ تقریباً تیرہ کے قریب لوگ ایسے ہیں کلیسچن جو اللہ تعالیٰ نے میرے توسل سے ان کو ہدایت دی اور مسلمان ہوئے اسلام قبول کیا تو ابھی ریسنٹ بیفور وان منت میں ادھر ہی تھا موزمبیق ایک جگہ ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ایک ملک ہے اور وہاں پہ پرتگیش بولی جاتی ہے تو وہاں بھی بھی ایک مدرسہ ہے ہمارے فہیم بھائی ہیں جو انشاءاللہ یہ پرگرام دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ بلکل پوری دنیا میں بلکل اور وہ ان کے مدرسے میں میں ایک کلاسیز دے رہا تھا تو بڑے شوق سے سن رہے تھے تو وہ بولے کہ کاری صاحب اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ ہمیں یہ لفظ سمجھ نہیں آ رہے تو انہی کے زبان میں جب ٹرانسلیٹ کی تو کہتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے نات پڑھنے میں تو آپ ہمیں پنجابی میں بھی نات سکھائیں اردو میں بھی نات سکھائیں تو پہلے میں نے سٹارٹ کیا جیسے ہم نات پڑھتے ہیں ہم کو بلانا یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ تو کاری صاحب سمجھ آ گیا اب اس کو اردو میں کیسے پھر میں نے کہا پڑھو ہم کو بلانا یا رسول اللہ تو اسی طرح آہستہ آہستہ ان کا ذین بنایا اور ابھی الحمدللہ تقریباً پندرہ سے بیس بچے ہیں جو پنجابی انگلیش اردو اور عربی میں نات پڑھتے ہیں تو یہ کلا آپ کا کوئی اکیڈمی سسٹر بھی اولاد کا حضرت جو میں تعلیم وہاں پہ جا کے دیتا ہوں الحمدللہ میں خود بزنس مین ہوں شباز اینڈ سنز بلڈرز کے نام سے میں ایک کمپنی چلا رہا ہوں پاکستان میں وہاں پہ جو تدریس والا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں کوئی جہاں بھی جاتا ہوں تعلیم دیتا ہوں پڑھاتا ہوں دس دن رہا ہوں پندرہ دن جتنے دن بھی میں رہتا ہوں اور اس میں میں مدرسے کی ارگنیزیشن وہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے ارگنیزیشن بنائی ہوئی ہے جیسے ہمارے پاکستانی انڈین ایشن لوگ جاتے ہیں تو الحمدللہ اہل سنت کے جو آپ کو پتا ہے محول ہے تشنگی پوری نہیں ہوتی جب تک وہ نہ سنے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک نون پروفٹیبل ارگنیزیشن وہاں پہ ریجسٹر کروا لیتے ہیں اس ارگنیزیشن کے جو ڈاکومنٹ ہیتے ہیں وہ اسی پہ ہمارے ویزے لگ جاتے ہیں اور وہ ہمیں بلاتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ جا کے الحمدللہ محافل کا سلسلہ بھی چلتا ہے درس و تدریس کا سلسلہ بھی چلتا ہے سننے سنانے کا سلسلہ بھی چلتا ہے اللہ جاری رکھے اور میں بتانا بھون گیا آج کی یہی ٹرانسمیشن جو نگینہ رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ آج جاری و ساری ہے اس سے بڑا ہی پیارہ اور بڑی محبت بڑا تعامل کیا ہے جو شہباز اور سننز بیلڈرز میں شکریہ ادا کرتا ہوں پورے گروپ کا اللہ تعالیٰ اس گروپ کو ترقی اطاف فرمائے کیا ہی خوبصورت آپ ڈویلمنٹ کرتے ہیں کیا خوبصورت نقشے بناتے ہیں میں بلکہ آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ بہترین اور پختہ گھر بنانا چاہتے ہیں دلکش گھر بنانا چاہتے ہیں تو شہباز اور سننز بیلڈرز سے آپ رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کا میار آپ کی دہلیز تک پہنچے گا آئیے کلام ناد سنتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں جناب خاری شہباز احمد لئی نساہ محبت مولا یا صلی و سل دائی من آباد آلہ حبیبی کا خیر الفلق کل ہیم مولا یا صل لی و سل دائی من آباد آلہ حبیبی بکا خیر الخلق کل ہیم هو الحبیب کل لازی ترجا شفا آتوه هو الحبیب کل لازی ترجا شفا آتوه لیکل حو لمن نل احوال موق تاہیم مولا یا صل لی و سل دائی من آباد آلہ حبیبی بی 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 کا خیر الخلق مولا 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 یا صل یا صل لی و سل مدائی من آبادا آلہ حبیبی کا خیر الخلق کل لی هیمی مولا یا صل لی و سل لیم دائی من آبادا آلہ حبیبی خیر الخلق کل لی هیمی یا رابی بالمصطفى بلغ ما قاسدانا یا رابی بالمصطفى بلغ ما قاسدانا واغفر لنا ما مادا یا واسی الكرم مولا یا صل لی و سل مدائی من آبادا آلہ حبیبی کا خیر الخلق کل لی ہیمی سبحانہ شاہر سبحانہ سبحانہ محترم قصیدہ بردہ شریف حضرت امام شرخدی مصیری علی رحمہ کا لکھا اس کے پس مندر میں بڑی محبت بری باتیں ہیں انشاءاللہ وہ محبت بری باتیں بھی ہیں رمضان کی یہ برکت والی راتیں بھی ہیں سبحانہ سبحانہ اللہ تعالی ہمیں ایک ایک لمحے کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق آمین آمین اللہ تعالی وہ فیوز و برکات ہم پر جاری ساری فرمائے جو رمضان میں جس سے ہم ابھی تک محروم ہیں سامین محترم درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ہونے کی بڑی سمجھ لیں اچھی چیز ہے میں آخری سوال اپنے پیارے عالم دین سے میں گزارش کروں گا حضور اور روزہ کی آپ نے اہمیت بھی بتا دی فضیلت بھی بتا دی اور روزہ کی فرضیت اور روزے دار کے لیے جو انامات ہیں ہم یہ اس کی حوالہ سے آپ آخری پیغام کیونکہ پروگرام آخری اس سے بداخل ہو چکا ہے اور آپ جاتے جاتے کچھ ایسا پیغام جو سب کے لیے ادایت جناف ہموار کردے روزہ کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقہ نحمید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن شَهِدَا مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ اسی سے روزے کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ واضح ہے کہ جو بھی تم میں سے ماہِ رمضان و مبارک پائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے کو ضرور رکھے یہ اس کی فرضیت اللہ تعالی کے قرآن عظیم نے بیان فرما دی اب بغیر کسی شریع عذر کے جو بندہ ماہِ رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھے گا وہ گناہِ کبیرہ کا مرتقب ہوگا تو اس لیے اس بات کو بخوبی ذہن نشین فرما لیں کہ رمضان شریف کا روزہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے جس کو اسلام کے اندر صریعت کے اندر رخصت ہے ان کو تو اجازت ہے اس کے علاوہ بغیر کسی شریع عذر کے جو بندہ روزہ چھوڑے گا اس کے لیے بہت زیادہ وعید ہے اب اس کی دوسری صورت جس طرح یوسفی صاحب نے فرمایا کہ اس کے انعامات کیا ہیں روزہ دار جب اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے سارا دن بھوکھا پیاسا رہتا ہے اللہ تعالی کی وہ نعمتیں جو اس کے گھر میں اس کے دستیں غاس ہوتی ہیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ان کو وہ استعمال نہیں کرتا کس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے روزہ کی یہ خاصیت ہے کہ روزہ بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ روزہ دار کو اللہ تعالی دیکھتا ہے بڑے تو بڑے آج ہم اپنے کسی بچے کو جو روزہ کا شوق رکھتا ہو اس کی کیفیت کو دیکھ کر حالت کی دیکھ کر ماں باوزکات دوپہر کو اس کو کمرے میں لے جاتی ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا کھا لے یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور وہ چھوٹا سا بچہ کتنی معصوب مانا انداز میں جواب دیتا ہے اے امی جان میں روزہ نہیں توڑوں گا کچھ نہیں کھاں پیوں گا اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ روزہ کی عظمت اور شان ہے کہ روزہ مسلمان کے اندر یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ ہر حال میں اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اب روزہ دار کے لئے انعام اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے جامع ترمیز شیف کے اندر میرے پیارے آقا قریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں روزہ دار کے لئے دو انعام ہیں صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ انعام کیا ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک تو افطار کے وقت اس کو وہ لذت وہ کیفیت وہ سرور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا ہے جو سارا سال کھانے پینے میں میسر نہیں آتا اور دوسرا انعام دوسری خوشی جو روزہ دار کے لئے ہے اندہ لقائی ربی کہ اس کے رب کی ملاقات ہے روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر ہجاب کے اپنا دیدار کروا دیتا ہے درہت الناصحین کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا تو نے مجھے بڑے عزاز و اکرام سے نوازا کہ تو میرے سے ہم کلام ہوتا ہے مجھ سے گفتگو کرتا ہے اس طرح کا مرتبہ اور شان تو نے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا ہوگا رب کائنات نے فرمایا موسیٰ پیارے پیغمبر تیری بہت زیادہ عظمت ہے شان ہے مقام اور مرتبہ ہے لیکن میرے آخر زمان ابھی جو نبیوں کے سردار ہیں امام الانبیاء ہیں قائد الانبیاء ہیں خطیب الانبیاء ہیں ان کی عظم و ترشان کے کیا کہنے ان کی اپنی شان بھی بڑی عالی ہوگی اور ان کی امت کا مقام اور مرتبہ بھی بڑا عالی ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ جب میرے اور تیرے درمیان کلام ہوتا ہے تو ہمارے درمیان ستر ہزار عجابات ہوتے ہیں ستر ہزار پردے ہوتے ہیں لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب ماہِ رمضان کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوکا پیاسہ رہ کر شام کو افطاری کے لیے اپنے سامنے انواو اقسام کی نعمتیں رکھ کر بیٹھا ہوگا اور میرے حکم کا منتظر ہوگا جب اسے میرا حکم ہوگا تب ہی وہ افطار کرے گا تو جب روزہ افطار کرے گا اے موسیٰ اپنے نبی کے امتی کو میں بغیر ہجاب کے اپنے دیدار کی دولت عطا فرماؤں گا بغیر پردے کے بغیر ہجاب کے اس کو اپنا دیدار کروا دوں گا تو ایک مسلمان کے لیے ایک روزہ دار کے لیے ایک نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ روزہ دار اپنے رب تعالیٰ کے جلووں کو حاصل کر لیتا ہے اپنے رب تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کا بغیر ہجاب کے دیدار کروایا جائے گا یہ بہت بڑا انعام ہے باقی انعام و اکرام اس کے علاوہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماہِ رمضان کے فیوز و برکا سے مالہ مال فرمائے اور اس کے فوائد و سمراج جو ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کو مستفیر فرمائے آمین آمین سامین محترم بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمارہ جناب حضرت علامہ حافظ القاری مفضی محمد نصیر الدین نوری صاحب جو کہ فاضل ہیں جامعہ حجویریہ داتا دربار سے اللہ تعالیٰ کاری صاحب کو علامہ صاحب کو سلامت رکھیں اور جو پہ اکرام انہوں نے آپ تک پہنچایا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سامین محترم آج کی ٹرانسویشن اس دعا کے ساتھ یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہے کہ کل انشاءاللہ اس امید سے آپ سے رخصت لے رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل تک آپ اور آپ کی فیملی آپ کے تمام جو کاربار ہیں جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ساری اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی پر رحمت عطا فرمائے گا ساری اللہ محترم کل تک اجازت بکشیے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کا میزوان کل تک اجازت چاہتا ہے واحد علی وآہد یوزفی آپ کو سلام پیش کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علی وآہم لکہ